الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین آج کی مجلس میں انشاءاللہ ایک حدیث جو مشہور حدیث ہے اور کئی بار ہم سن بھی چکے ہیں اس کے اندر ایک بہت اہم بات آج ہم دیکھیں گے اور یہ آداب کے تعلق سے حدیث ہے اور صحیح مسلم میں روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کے برتن کو ڈھک دو گھر کے برتن کو جس میں پانی ہوتا ہے یا دودھ ہو کوئی بھی چیز پینے والی ہو اس کو ڈھک دو اور ایسے ہی گھر کے دروازے کو بند کر دو یہ مشہور روایت لمبی روایت ہے اس میں ایک جو الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال میں ایک رات ہوتی ہے جس میں بلا نازل ہوتی ہے ایک وبا اترتی ہے اور وبا یا وہ بلا اس برتن کو نہیں چھوتی ہے جس کو ڈھکا رہتا ہے جو بند رہتا ہے یہ حدیث ہے اور اس کے اندر اور بھی الفاظ ہیں اس میں جو بات بتانے کی جو بہت اہم بات ہے کہ ہماری جو شریعت ہے وہ ہم کو صرف آخرت کا فائدہ جس میں ہے صرف اسی چیز کی تعلیم نہیں دیتی ہے کہ مسلمانوں کو صرف وہ چیز بتانا ہے جس میں آخرت کا فائدہ ہو بلکہ ہماری شریعت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی بھی وسیعت کی ہے کہ اس وسیعت میں دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ اگر ایک انسان ان وسیعتوں پر عمل کرتا ہے جو نبی نے بتائی ہے تو اس میں انسان کے صحت کی سلامتی جان کی سلامتی مال کی سلامتی اور بہت ساری چیزوں کی حفاظت نبی کی وسیعت میں موجود ہیں جیسے کہ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث میں کئی بار سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں یا کبھی بھی گھر کے برطن کو ڈھکنے کا حکم دیا کہ اس کو ڈھک دیا کرو گھر کا دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لے کے بند کر دو چراغ بجھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کے بجھا دو بسم اللہ کہو کوئی بھی برطن ہے کھانے پینے کی چیز ہے اس کو ڈھک دو اور اللہ کا نام لو دو باتیں ایک آپ فرماتے ہیں کہ شیطان اس برطن کو نہیں کھول سکتا یا نہیں کھول پاتا ہے جو ڈھک دیا گیا ہو اللہ کا نام لے کر شیطان ہل جاتا ہے جہاں بھی اللہ کا نام آتا ہے اس کے قدم جو ہے بلکل ہل جاتے ہیں وہ اس کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو کھول سکے اتنی طاقت کے باوجود بھی اسے کھول نہیں سکتا تو ایک فائدہ جو اس حدیث میں یہ ہے کہ شیطان سے وہ برطن محفوظ رہتا ہے جب شیطان سے محفوظ ہے تو انسان جب اسے استعمال کرتا ہے تو شیطان کا اثر اس تک نہیں پہنچتا ہے نمبر ایک بہت بڑا فائدہ ہے دوسرا جو فائدہ جو نبی نے اس حدیث میں بتایا ہے کہ ایک وبا نازل ہوتی ہے وبا بیماری بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ معلومی نہیں ہوتی ہے آج بھی کتنی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہے یہ حدیث بیان کرنے کا صرف یہی مقصد ہے آج کے درس میں کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ نہیں معلوم ہے ڈاکٹر بھی حیرہ نے کیا ہے کوئی سارا ٹیسٹ کرا چکا سارا چک اپ کرا لیا سب کچھ کرا لیا لیکن وجہ نہیں معلوم اس بیماری کی وجہ ہی نہیں معلوم ڈاکٹر پکڑ پا رہا ہے کچھ بھی نہیں بہت سی ایسی بیماریاں کبھی کبھی آپ خود سنے ہوں گے بھئی سب چک اپ کرا لیا لیکن کچھ نہیں معلوم ہو رہا ہے لیکن پھر بھی تبیت خراب ہے تو یہاں اس حدیث میں جو بتایا گیا کہ ایک وبا اترتی ہے نازل ہوتی ہے اور ان برطنوں کو نہیں چھوٹی ہے ان برطنوں پر نازل نہیں ہوتی ہے جس کو ڈھک دیا گیا ہو اللہ کا نام لے کر گیا لیکن اسی حدیث میں الفاظ ہے کہ اگر انہیں ڈھکا نہیں گیا ہے بند نہیں کیا گیا ہے تو پھر جو ہے وہ وبا اس میں اتر جاتی ہے اب اس برطن کو اس پانی کو اس کھانے پینے کی چیز کو استعمال آدمی کیا اور بلا یا وبا اس میں نازل ہوئی ہے تو کہاں گئی اس کے اندر گئی اس کے اندر گئی وہ وبا اس کے اندر آئی تو ایک نقصان دنیاوی اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ انسان بیمار پڑ جاتا ہے اب اللہ کے نبی سلم کی آپ یہ حکمت دیکھیں اور آپ قربان جائیں کہ آپ نے جو وسیعت کی ہے اس وسیعت پر عمل کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ایک فائدہ تو کہ شیطان سے تو حفاظت ہی ہے دشمن سے کہ اس کا اثر ہم تک نہیں پہنچے گا برطن کے ذریعے سے دوسرا یہ کہ بیماریاں جو بہت ساری ہیں ان سے بھی انسان محفوظ رہے گا سلامتی ہے اس سے بچنا چیز لے اپنے گھروں میں جام صفائی کا احتمام کرتے ہیں بہت کلین اور ساری چیز ہیں اچھی بات ہے وہیں خاص دھیان دیں رات وغیرہ میں کہ کوئی بھی برطن جس کو ہم جس میں کھاتے پیتے ہیں یا جس کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بالکل ڈھکی ہو ایک روایت میں ہے آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بھی چیز نہ ملے ڈھکنے کے لیے ایک لکڑی ہی اس پہ رکھ دیا بعض علماء کہتے ہیں لکڑی مطلب کوئی ایسی چیز کی مطلب پورا تو کور کرنے کے لیے برطن نہیں ہے کھالی ہے لیکن چمچ ہی رکھ دیا بسم اللہ کر کے وہ بھی کافی ہے اس کو بھی شیطان نہیں چھو سکتا ہے کچھ بھی رکھ دیا اس پر تو یہ جو معاملہ ہے تو اس میں تین چار بات ہیں نمبر ایک کی شیطان سے حفاظت نمبر دو بلا بیماری سے حفاظت ہے کہ جو بیماری اترتی ہے ان برطنوں کو نہیں چھوئے گی جس پہ اللہ کا نام لے کے ڈھک دیا گیا تیسرے یہ کہ بہت سارے کیڑے مکوڑے حشرات الارض جو ہیں برطن کھلا ہوا ہے کتنے سارے اس میں کیڑے چلے گئے جا کر کے نکل کے چھلائے ہم کو نہیں معلوم پتہ ہی نہیں ہے وہ جا کر کے چھلے آئے نکل گئے بہت سارے کیڑے مکوڑے تو اس سے بھی حفاظت ہے نبی کی اس وسیعت میں اس سے بھی حفاظت ہے کہ بہت سارے زمین کے کیڑے مکوڑے ان برطنوں تک نہیں پہنچ پائیں گے اگر وہ ڈھکا ہوا ہے تو ایک چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ ہمارے نبی نے گویا کہ ہمارے جسموں کی سلامتی صحت کی سلامتی کی بھی ہم کو وسیعت کیا اس لئے ہمیں اپنے صحت کی سلامتی کی فکر کرنا چاہے اور ان وباؤں اور بیماریوں سے حفاظت کی ساری تدبیر جو بھی تدبیر ہے جس سے بچا جائے ان کو ہمیں اپنانا چاہے جیسے یہاں پر نبی نے ایک بات بتائی کہ ڈھک دیا جائے تو ایسے دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی بیماری کا معاملہ ہے تو اس سے حفاظت پوری کرنی چاہے اپنے صحت کی سلامتی کی فکر کرنی چاہے اور اس میں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے نبی نے توقل کے باوجود بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے پارا آدمی نے کہ مجھے توقل ہے کچھ نہیں ہوگا اللہ بھروسہ ہے اللہ پر مکمل بھروسے کے باوجود جب نبی نے یہ حکم دیا کہ ایسا کرو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسباب اختیار کرنے چاہے تو یہ پورے درس کا جو خلاصہ ہے جو میں یہ روایت پڑھ رہا تھا تو مجھے ذہن میں آیا ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی ہے تو اس حدیث میں ایک بات جو بہت اہم ہے کہ جسے کہا نبی نے فرمایا نا کہ وبا اترتی ہے نازل ہوتی ہے اور ان برطنوں کو نہیں چھوتی ہے جو اس پر اللہ کا نام لے کر کہ بند کر دیا گیا اور ڈھگ گیا گیا تو ہو سکتا ہے ہمارے سماج میں بہت سارے لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں وجہ نہیں معلوم ہوتی ہے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے تو یہ اس سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں نبی کی وسیعتیں یقیناً بہت کامیاب یعنی کامیابی آخرت میں بھی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بہت فائدہ ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے گھروں میں نبی کے بتائے بھی جو آداب ہے انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قاتب علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا